بلیک مامبا دنیا کا سب سے تیز لینڈ سنیک ہے اور سب سے گھاتک بھی انسانوں سے بھی تیز دوڑ سکنے والا یہ سامپ کھانے کی تلاش میں تیزی سے رینگ رہا ہے اسے یہاں بڑے جانوروں کے پیروں کے نیچے کچھ لے جانے کے علاوہ اور کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے اور ایسا ہونے سے بچنے کے لیے یہ اپنا سر گھاس سے اوپر اٹھا کر رینگتا ہے پھر بھی اگر کوئی ان کے قریب آ جائے تو پھر اس کی شامت ہے بلیک مامبا کے موں کا اندرونی حصہ کالے رنگ کا ہونے کی وجہ سے مشہور ہے یہ اشارہ ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ نہیں تو یہ گصہ دکھانے کا کافی اثردار طریقہ ہے پر شکار کے سامنے آتے ہی اسے تھوڑا سمجھداری سے کام لینا ہوگا بلیک مامبا نے چوہے کے بل سے آنے والی گند کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے گھاس میں میدانوں میں چھپنے کی کم جگہ ہونے کی وجہ سے اسے چھپنے کا کوئی اور طریقہ ڈھوننا ہوگا ٹھیک زمین کی ہی طرح پیڑوں کا بخوبی سہارہ لے کر یہ چوری چھپے بل کی طرف آگے بڑھتا ہے اور ایک ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں سے یہ آرام سے اپنے شکار کو لپک سکے نیچے بیٹھے اس چوہے کو شکاری کی موجودگی کا کوئی اندازہ نہیں ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سام دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے اب وہ شکار کے لیے تیار ہے بس ایک ہی وار کافی ہوگا بلیک مامبا کے زہر کی بس دو بوندے ایک اچھے خاصے انسان کے سائز کے جیو کی جان لینے میں سکشم ہوتی ہیں یہ چوہا بس اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے اور سام زہر میں موجود پیرلائزنگ ٹاکسنز کو اپنا کام کرنے دے رہا ہے سام اسے ہلا کر تسلی کرتا ہے اور پھر اپنی دعوت شروع کرتا ہے چوہے کے فر کی ڈائریکشن میں شروع کرنے سے سام کے لیے اسے نگلنا آسان ہو جاتا ہے اسے نگلنے سے بھی پہلے سے پانچن شروع ہو چکا ہے ان سامپوں کے زہر میں ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو پہلے ہی چوہے کو بریٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اب ایک بڑیہ لنچ کے بعد بلیک ممبا دھوپ سیکنے کے موڈ میں ہے یہ یہاں رہ کر سورج کی ارجہ کو کھانے کو جلدی پچانے کے لیے استعمال کر رہا ہے اتنے بڑے آکار کا کھانا ہفتوں تک چل سکتا ہے لیکن شایدے سے جلدی ہی دوبارہ کھانے کا موقع ملنے والا ہے موسیقی